وہ انٹی آرمی، انٹی اسٹیبلشمنٹ، انٹی عمران خان اور اس ایجنڈے پہ وہ کسی انتہا تک بھی جانے کو تیار ہیں اور وہ حماد کو حماد ہی نام تھا نا اس کا حمدللہ کو بھی ملنے سے اور پھر اس کا دفاع کرنے سے اگر وہ مودی کے ساتھ پگڑیاں بدل سکتے ہیں اگر جندال کے ساتھ بدل سکتے ہیں اور اگر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ فیٹف میں پاکستان فسا رہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ عمران خان اکانومی کو باہر لے کر کیسے نکل آیا ہے اور اگر انہوں نے آخری جو کل پیغام دیا کہ وہ بڑی تکلیف میں ہیں تو ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں شباز شریف نے تو اپلیکیشن نہیں دی اترنے کے بعد اگر وہ پاکستان آنا چاہیں تو فل فور ان کو چارٹر جہاز دیا جا سکتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئے اور اپنے کیسز کا مقابلہ کریں اور کمپنی کی مشہوری کے لیے وہاں سے تقریریں انٹی سٹیٹ انٹی فوج اور انٹی عمران خان نہ کریں اور میں ان کو پہلے مشورہ دے چکا ہوں جو سیاپا انہوں نے اب ڈالا ہے جو رونا دونا اب ڈالا ہے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا یہ الیکشن ہارنے کے بعد یہ کہیں گے میری اس ریکارڈنگ کو آپ محفوظ رکھ لیں انشاءاللہ دو ہزار تئیس میں بھی یہی کہیں گے کہ داندلی ہوئی ہے جب تک یہ اپنی سیاست سے اپنی غیر پارلیمانی زبان کو اور غیر ذمہ دارانہ زبان کو نہیں نکالیں گے ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے پاکستان میں باقی نادرہ میں ہم نیا نظام لانے لگے ہیں تجدید کا نیا نظام لانے لگے ہیں نادرہ میں ہم جس میں کہ ہم تصیح اور تجدید کا کہ جو جالی شناختی کارٹ بنائے گئے اور بڑی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں باتیں آٹھ سو چالیس شناختی کارٹ جو بلاک تھے جو ایم این اے اور منسٹروں نے الیکشنوں میں ریلیز کرائے ان سب کو میں مسترد کرنے کا اعلان کرتا ہوں آج میں نے چیرمین نادرہ صاحب کو بلا کے آرڈر جاری کی ہیں اور اسی ہفتے پرائم منسٹر جو ہے کسی دن چودہ اگز سے پہلے پہلے ہم نادرہ میں پالیسی لانے جا رہے ہیں کہ یہ جو تھم کے ذریعے آئی ڈی کارٹ سسٹم ہے اس کو ہی بھال رکھا جائے گا اور وہ جو پالیسی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو ٹیسٹیفائی کر دے تو اس کو شناختی کارٹ جانے دیا جائے گا تصدیق تجدید اور تصیح کی نئی پالیسی لارے ہیں اور جس میں کہ جو کارٹ مشکوک ہوں گے جو فیملی سب کو نہیں تنگ کریں گے ان کو میسج بھیجیں گے اور ان کو میسج بھیجیں گے اور وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی اس کا جواب دیں گے تاکہ ہم دیکھیں گے کہ کوئی غیر ذمہ دارانہ شخص جو ہے پاکستان کے شناختی کارٹ سے فائدہ تو نہیں اٹھا رہا اور پاکستان کے اندر جو سالوں سے لوگ مقیم ہیں جن کا کوئی ویزا نہیں ہے ان کو میں چودہ اگست تک کا وقت دیتا ہوں وہ پاکستان چھوڑ دیں یہ مزاق نہیں ہے ویزے کے لئے اپلائی کر دیں ان کا جرمانہ ماف کر دیتا ہوں چودہ اگست تک غیر ملکی جو یہاں سالوں سے جن کی تعداد ہزاروں میں ہے جنہوں نے ویزے کی تجدید ہی نہیں کروائی ہوئی ان کو میں چودہ اگست تک کے لئے اگر وہ آن لائن اپلائی کر دیں ان کے جرمانے کی فیس ماف کر دوں گا چاہے کتنے آزار ہی کیوں نہ ہو چاہے اس میں کتنے آزار ہی کیوں نہ ہو اور نادرہ کو قومی توقعات کے این مطابق بنانے کے لئے نیچئرمین آئے ہیں ان سے میں نے کہا ہے اور خاص طور پر ایف آئی اے کے سائبر کرائم کو بھی ہم ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا سائبر کرائم بھی ایف آئی اے کا بہت تھکا ہوا ہے اور کل میں نے ان کو بلائے کہ مزاق نہیں ہے لاکھوں ہزاروں اپلیکیشنیں ہیں اور سائبر کرائم جو ہے وہ بلکل اس میں کچھ نہیں کر سکتا اور جہاں تک یہ رونا پٹنا ڈال رہے ہیں ہم کشمیری بابا میں نے کل کہہ دیا ہے حسن نواز ولد محمد نواز میاں اب یہ میاں نہیں لکھتے میاں نہیں لکھتے ساتھ حسن نواز ولد محمد نواز ولد محمد شریف مرہوم ولد محمد رمضان مروم سکھنا جاتی عمرہ یہ کشمیر کے ٹھیکے دار کے در سے بن گئے ہیں اور عمران خان کو جو اللہ نے فتح دی ہے اور کشمیریوں نے جو اعتماد کی ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کشمیریوں کے کی سوچ سے زیادہ میری کوشش ہوگی میں خود کیونکہ کشمیری ہوں کشمیر میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے لوگ بلوچستان کی بات کرتے ہیں لوگ کے پی کے کی بات کرتے ہیں بے روزگاری کا ایک سمندر ہے ایف آئی اے میں ہم نے درخواستیں مانگی یارہ سو کی درخواستیں ہیں اور بارہ لاکھ سے زیادہ اپلیکیشنیں آئی ہیں یارہ سو پوسٹیں ہیں ان کا انتیس یا کل فیصلہ کریں گے یا محرم کے بعد ان کے انٹرویو اور ٹیسٹ پہ ہی تیرہ کروڑ روپیہ لگ رہا ہے سو اس بے روزگاری کو بھی ختم کرنا ہمارا اس سال میں مشن ہونا چاہیے جہاں مہنگائی کو ختم کرنا اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں کریں گے اور یہ جو فورٹی سکس انکلوڈنگ فائیو آفیسر افغان آرمی کے آئے ہیں آج صبح پاکستان میں ان کو باعزت طور پر ہم واپس کر دیں گے ہم اپنی مہمان نوازی کے ساتھ ان کو واپس کریں گے اور چھبیس سو کلومیٹر کی ہم نے بار مکمل کر دی ہے انٹیریر منسٹری کے انڈر اور جو تھوڑی سی رہ گئی ہے اسی چودہ اگست تک وہ بھی مکمل ہو جائے گی ہماری ساری فینسنگ ایران ابھی ففٹی پرسنٹ ہو گیا ہے فورٹی سکس فورٹی ایٹ پرسنٹ ہے افغانستان ہماری عظیم فوج نے اس کو ٹوئنٹی سکس ہنڈر کلومیٹر کی فینسنگ کر دی ہے جو تھوڑے سے پہاڑ شاڑ رہ گئے ہیں یا چٹانے یا سنگلاخ پہاڑیاں رہ گئی ہیں ان کو بھی ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک مضبوط اور محفوظ پاکستان اللہ کی فضل سے پاکستان فوج کی عظیم قربانیوں اور پاکستان فوج کی زبردست محنت کے بعد یہ اس وقت وجود ہے اور یہ پینتالیس آدمی آج نہیں تو کل ان کو واپس بھیج دیں گے جن میں فائیو آفیسر ہیں پوری آو بغب بغت اور میمانداری کے ساتھ کوششن جی جیلے دردست آج یہ فرمائی ہے کہ اس کے لئے اس سپائی ساکھنٹ ہے اس کے لئے محافظانی مزیری آدم اور پاکستان کی مہام کیا پینت کے لئے بہت ادر آئے ان کا ڈیٹا ہے یہ اس کے سوال لے گیا کیا پاکستان سے رسیمگیشن ہوئی اور اس کے لئے میں ایزی آدم پر مہام سلکاری شخصیات کی ایک ریٹا پرٹیکشن کے لئے سائجر سیکیورٹی کے لئے دیکھیں پاکستان میں کے خلاف انڈیا اور اسرائیل نے ہائیبرڈ وار شروع کی ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہمارا ڈیٹا چوری کرنے کی پوری کوشش ہے اور نادرہ کو بدنام کرنے کے لئے ایک انٹرنیشنل سوشل میڈیا یوٹلائز ہو رہا ہے تاکہ اس ملک کے ڈیٹے کو ہی مشکوک بنا دیا جائے یہ لوگ یہ غیر ملکی طاقتیں جو ہیں جس میں انڈیا اور اسرائیل سرفرست ہیں یہ پاکستان کے نادرہ کو ہی اس کے میار کو اور اس کے سارے مسئلے کو کوششن مارک بنا رہا ہے اور وہاں سپین بولدک میں شنافتی کارڈ کٹھے شٹھے کر کے یہ سوشل میڈیا پر کمپین چلا رہے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سات سالوں میں جتنے جالی کارڈ بنے ہیں سات سالوں کے اندر انتالیس آدمی کراچی سے نکال دی ہیں نوٹس دے دیا ہے کچھ کو ایف آئیے کے حوالے کر دیا ہے لاہور میں سے بھی نکالیں گے پنڈی سے بھی نکالیں گے اور ملتان سے بھی نکالیں گے یہ لوگ جو پیسے لے کے شنافتی کارڈ بناتے رہے ہیں اور میں نے ملک تارک کو آج کہا ہے کہ نیا تصیح اور تصدیق کا سسٹم جو ہے چودہ دن کے اندر اندر جاری کیا جائے یہ نور مقدم کا کیس میں پی این آئیل پہ اور بلیک رسک ڈال دیا ہے اس ملجم کو ہم نے اس کے باپ کو بھی پکڑ لیا ہے اور اسی ہفتے اس کا ای سی ایل میں نام ڈالنے کے لیے بھی کیبنٹ میں سمری چلی جائے گی اس کے باپ کو بھی ڈال دیا ہے ملازموں کو بھی ڈال دیا ہے کوئی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی کاش اس ملک میں ایسا نظام ہو کہ کرپٹ لوگوں کو اور خواتین کے ساتھ قتل کرنے well خواتین یا کسی عام آدمی کے ساتھ قتل کرنے والوں کو جلد از جد فانسی دی جائے اور کرپٹ لوگوں کو سب سے پہلے فانسی دی جائے چین کا نظام یہاں لیا جائے یہاں یہ زمانت ہونے والا نظام نہ ہو کہ کتنا بھی کیس ہو اسی لیے اس کو میں نے اسی پی این آئی آل میں اور بلیک لس کیا ہے تاکہ کھوٹ سے وہ نکل نہ سکے اور ایک مل میری خواہش ہے کہ چین کے نظام کی یہاں کاپی ہو کہ قاتل کو موقع پر ہی سزائے موت ہو اور کرپٹ اور چور کو موقع پر ہی سزائے موت ہو پولیس کے پاس جتنی آپ کو پتا ہے کہ پولیس جتنی انویسٹیگیشن کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے کسی کے ساتھ کوئی لحاظ نہیں ہو رہا لیکن جب عدالتوں میں جاتے ہیں قانون ہے جراء ہے وکیل ہے تو اس میں کافی سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں لیکن آپ یقین رکھیں کسی سے کوئی ریایت نہیں برتی جائے گی چالیس سال سے بھی اگر گمشدہ ہیں آن لائن آجائیں ان کا جو جرمانہ ماف کر دوں گا چودہ اگز تک اس کے بعد ماف نہیں کروں گا اور رہ رہ وہ غیر قانونی ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہیں کسی نے اس چیز کا نوٹس نہیں لیا آن لائن ویزا کر دیا ہے الحمدللہ اب آپ کو یہاں ہزاروں کی تعداد میں رشنی نظر آتی اور ہر روز میں خود آن ویزا جی ہر روز آن لائن ویزا دیکھتا ہوں دیکھیں افغان پالیسی پر کیا فیصلہ کرنا ہے یہ فوراں آفیس نے کرنا ہے ہمارے ذمہ بارڈر ہیں بارڈر ان کو خوش اسلوبی سے واپس کریں گے اور جہاں تک کہ اس وقت تک سب معاملات ٹھیک ہیں ہماری سیول آرن فورسز بارڈرز پر لگی ہوئی ہیں ہمارے لئے کوئی چیلنج نہیں ہے جب ایسا کوئی چیلنج آیا تو پھر فوراں آفیس سے مل کر پالیسی دیں گے آرمی آفیسرز آج یا کل واپس چلے جائیں گے ہم ان کی گورنمنٹ کے حوالے کریں گے آفکورس ہم نے ان کو آؤ بگت کی ہے اور ان کو پناہ گزین کہنا یا سرنڈر کہنا مناسب نہیں ہے وہ آئے تھے وہ واپس چلے جائیں گے آپ کا ایک سوال ہو گیا دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت بنی ہے اور وہ کہتی تھی ان کے جلسے بڑے تھے جلسے دیکھیں شورش کاشمیری سے بڑا کس کا جلسہ تھا مولان آتاولہ بخاری سے بڑا کس کا جلسہ تھا تاجبوری سے بڑا کس کا جلسہ تھا مذہبی جماعتوں کے کنونشن اور جلسے کس سے بڑے ہوتے ہیں ان سے بہت بڑے ہوتے ہیں ووڈ دینے کی ایک کنک سوچ ہے اور وہ پہلی دفعہ گئی تھی کشمیر میں سو لوگ یہ کہنا کہ ہمارے جلسے بڑے ہیں اس لیے ہمارے ووڈ بڑے ہوں گے ایسا نہیں ہے کشمیر میں جو یہ سوچ رہا ہے کہ دانلی ہوئی ہے یہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا یہ روڑنا پٹنا ڈالیں گے جہاں وہاں عمران خان کی مقبولیت کام آئی ہے وہاں گجر ہے وہاں رائی ہے وہاں راجبوت ہے وہاں شیخ ہے دیکھیں نا یہ ٹرائب سسٹم پہ بھی اور کسی کے جلسے اگر کامیابی کی زمانت ہوتے تو جو اب میں کس کس کا نام لوں میرے پاس بہت سارے نام ہیں اور جن کے جلسے ایسے ہوتے تھے صبح ہو جاتی تھی لیکن لوگ ووٹ نہیں دیتے تھے ان کو جلسوں سے ووٹ کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا لاؤس ٹری قویسٹن پانچ منٹ ہو گئے مجھے اس کا نہیں پتا کس کو میرے پاس اس کا کوئی میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے لاسٹ قویسٹن پلیز جی آج امران خان بھی پوچھ رہے تھے کشتی رانی کا اور گھوڑ سواری کا اور اوڑ خریدنے کا میں نارمل انسان وہ زمین پر رہتا ہوں وزیر داخلہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی حقات ہی بھول جائے زمین پر رہتا ہوں میں زمینی وزیر داخلہ ہوں اور اس میں آج پرائم منسٹر سے نے بھی مجھ سے پوچھا میں نے کہا میں اللہ تعالی معافی دے زمین پر رہتا ہوں زمینی وزیر داخلہ ہوں میں خلائی وزیر داخلہ نہیں اس میں کیا برائی ہے کہ اگر میں گھوڑائے پر بیٹھ گیا یا کشتی رانی کر لی یا اونٹ لینے خود چلا گیا اس میں سوشل میڈیا میں کروڑوں کی اعتداد میں چلے جانا ایم آٹھ ہٹ اور نونو کروڑ اور ساتھ ساتھ آٹھ ہٹ کروڑ پر اس میں میں زمینی وزیر داخلہ ہوں جی دیکھیں میرے بھائی میں منشیات کے خلاف چودہ اگست کے بعد جہاد کرنے جا رہا ہوں چودہ اگست کے بعد کیونکہ چودہ اگست تک میں مصروف ہوں اور شاید میں اٹھائیس طریقوں سے اچین گلیشیر بھی جا رہا ہوں میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اس سرات کو بھی میں دیکھا ہوں اور اس بورڈر بورڈرز پہ جاؤں گا فوجیوں کے ساتھ شائع پیوں گا کھانا کھاؤں گا کوشش ہے اگر موسم ٹھیک لاس پہ کس چیز کا دیکھیں فوج جو ہے قربانیاں دے رہی ہے الیکشن میں بھی ان کی چار جانے گئی ہیں کوئی جان بھئی خاموشی یار لاس میرا سوال ہے میرا خالہ ایک منٹ میرا زیادہ ہو گیا اس لیے آپ فوج جو ہے عظیم ترین دنیا کی فوج ہے پاکستان کی جس پہ جتنا فخر کیا جائے وہ کم ہے وہ بدنصیب ہے نواز شریف جس فوج نے اس کو جو جی ایچ کیو کے گیٹ کی پیداوار ہے جرنل جلانی سے پہلے اس ملک میں اس کا کوئی نام نہیں جانتا تھا جو فوجی نرسریوں سے نکلا کوئی ایک سٹیٹمنٹ ایک سنگل کالمی اس کی بتا دے اور ظلم کی بات یہ ہے کہ اسی فوج کے خلاف بدزمانی کرتا ہے ساری زندگی لگا رہے یہ لوگ اقتدار کا مو نہیں دیکھ سکیں گے قانونی اور جیلوں کا میں کہہ نہیں سکتا تھانکیو